بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین عمران خان نے ایبٹ آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر دیا وہاں کے جو لوگ ایبٹ آباد کے مقامی لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اب تک اتنا بڑا سیاسی اجتماع یہاں نہیں دیکھا یہاں تک عمران خان کراؤڈ اور پبلک ان کے ساتھ ہے یہ بات مصدقہ طور پر ہر شخص ماننے کو تیار ہے اس وقت کوئی چینل جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام ایک بڑی تعداد میں برپور تعداد میں ایک کثیر تعداد میں تقریباً چونسٹھ فیصد پاکستانی جو ہے وہ بلا شبہ اور یہ میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں ان چینلز کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت اتنی تعداد میں لوگ ساتھ ہیں لیکن میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اسی فیصد سے زیادہ ہے بارحل عوام عمران خان کے ساتھ ہے آج عمران خان نے جلسے میں جو انداز اپنایا وہ انداز ان کے پچھلے تمام جو جلسے جب سے ان کی حکومت گئی پچھلے ایک مہینے سے یہ ان کا انداز مکمل مختلف تھا اور اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں تقریباً ان کے پاس گیارہ یا بارہ دن ہے بیس مئی کے جب عمران خان لاکھوں لوگوں کو اسلامباد سمیت پاکستان کے تمام شہروں میں اس وقت بقاعدہ طور پر انوائٹ کر چکے ہیں اور یہ اب صرف گیارہ دن ہے تو آہستہ آہستہ عمران خان کے ہر خطاب میں آپ کو اگریشن ایک غصہ ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا اور وہ آپ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تین اہم چیزیں ہاتھ بتاتا ہوں ایک تحریک انصاف کا جو پلان ہے مطلب جنہوں نے اپنے پلان بنائے ہیں کہ اگر یہ پلان ہمارا ناکام ہوتا ہے پلان اے تو پھر پلان بی کیا ہوگا اور پلان سی کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنی آئینی مدد ہر صورت میں پوری کریں گے اس کے لیے انہوں نے کیا پلان کیا ہے اور پھر آج شہباز شریف کے ساتھ جو موڈل ٹاؤن میں صحافیوں کی گفتگو ہوئی اس میں اس کے بعد رانہ سناؤلہ نے بھی کس طرح یہ تمام سلسلہ روکنے کا پلان بنایا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ملکی صورتحال ہے اس میں سیاست میں گرمی آتی جا رہی ہے ایک تصادم آتا جا رہا ہے ایک اندیشہ آتا جا رہا ہے اسی لیے آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکیں جو ہی عمران خان کا جلسہ ختم ہوا اس کے فوراں بعد اور فوراں بعد ہم کچھ گھنٹوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کچھ منٹوں کی بات کر رہے ہیں فوراں آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا اور بقاعدہ طور پر ان کا بیان تھا ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور اس سٹیٹمنٹ کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تین باتیں اہم کر دی عمران خان نے اپنے جلسے میں باقاعدہ طور پر آج میر جعفر کا ذکر کر دیا اور یہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سراجل دولہ کے سپہ سالار تھے اور ان کی غداری کی وجہ سے پھر مسلمان بڑے غصے میں تھے اور اس کے بعد انگریزوں کی جو فتح ہوئی اس کی وجہ یہی بنے میر جعفر جو کہ اس وقت سپہ سالار تھے اب اس بات کو آپ ایک طرف رکھیں دوسری طرف آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ لوگ ایک تحضیق کر رہے ہیں مطلب غلط الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اداروں کا نام لے کے باتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑا غلط تاثر ہے دوسرا انہوں نے کہا غیر مصدقہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ بات بلکل درست ہے آپ یقین کریں باز لوگوں کے یوٹیوب پہ یا مختلف چینلز پہ آپ تھم نیل دیکھیں تو انہوں نے ایسے لکھا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ پتہ نہیں شاید اس وقت جرنل کے ساتھ تھے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ نے اپنی اسیسمنٹ دینی ہے اپنا کنیلیسز دینی ہے آپ اس کی جس طرح بلکل ایک ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے جب کسی کو کوئی آکے کہے کہ مجھے بیماری ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کی تشہیس نہیں کرتا وہ اس کو کھانسی ہے تو کھانسی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں گلے میں درد ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لیکن جس طرح ہمارے کچھ بہت سارے صحافی اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے لوگ کھل کر اس طرح باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ اس میٹنگ میں موجود تھے تو یہ بڑا غلط طریقہ آپ انیلیسس ضرور دیں لیکن کوشش کریں ایک تضحیق نہ کریں کسی ادارے کے کسی فرد کی نہ صرف یہ کہ پاک فوج کے بلکہ سیاستداروں کی بھی کسی کے کردار کی کسی صحافی کے کردار کی بھی تضحیق نہ کریں آپ بات کریں اس ایشو پر اور ایشو پر بات کرنا آپ کا حق ہے آپ کو کرنی چاہیے اور خاص طور پر ایسے مرحائل میں دیکھیں فوج ہمیشہ سے پاکستان کے معاملے میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اسے آپ نکال کر کہیں کہ ہم ایک سیاسی عمل بنائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے تین دفعہ مارشلہ لگا آپ کو پتا ہے ایک بڑے عرصے تک حکومت میں موجود ہیں بڑے بڑے اداروں میں ان کے چیئرمن موجود ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پاکستان کی ترقی میں یا پاکستان کو آگے بڑھانے میں یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اب بلکہ سائیڈ بے کر دے ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب بات جانتے ہیں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اس لئے اب انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے تو جب آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے تو آپ پھر معاملات اتنے خراب نہ کریں کہ کل کو دوبارہ بھی عمران خان کی حکومت آئے تو کام ہی نہیں کے ساتھ کرنا ہے تو جب آپ اس لیول پر لوگوں نے جو دانشور ہمارے ہیں کچھ نیم دانشور ہیں وہ تعلقات خراب کرتے ہیں تو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بڑی زومانی ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں سیاستدان ہیں اب سیاستدانوں کی جو بات ہوئی تو وہ ان کا اشارہ براہراست مریم نواز کی طرف تھا اس جلسے کی طرف تھا جہاں وہ بقاعدہ نام لے کر بات کر رہی ہیں اب فوج میں دیکھیں تمام جرنیل برابر ہے تمام کی عزت برابر ہے آپ ایک کو پکڑنے اور ان کے ساتھ بے توقیری کریں ان کے کردار کو چھیڑیں ان کے پر الزامات لگائیں تو فوج یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے لئے تمام جرنیل ایک جیسے ہیں ایسے میں جو مریم نواز لگاتار آپ کو پتہ ہے نام لے لے کر جنرل فیض حمید کے کردار کشی کرتی ہیں ان کے اوپر الزامات لگاتی ہیں بار بار تو فوج کو یہ چیز پسند نہیں ہے اسی لئے جب آپ شہباز شریف صاحب سے بھی جب آپ کو پتہ ہے یہ تمام صحافیوں کی موجودگی میں وہاں پر یہ بات ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو بیان ہے تو انہوں نے کہا ان کے بیانات کو آپ سنجیدگی سے نہ لیں اسی وجہ سے شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ مریم نواز کو ہر صورت میں ان تمام بڑے اجلاس سے ان تمام میٹنگ سے ان تمام جہاں اہم ملکی صورتحال پر آپ کو پتہ ہے میٹنگز ہوتی ہیں وہاں سے دور رکھا جائے یہ اسی لئے آپ کو نظر نہیں آ رہی ورنہ میاں نواز شریف کے دور میں یہ آپ کو میٹنگز چیئر کرتی ہوئی نظر آتی تھی بقاعدہ طور پر انہیں دور رکھا جا رہا ہے شانگلہ میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی آپ کو پتہ یہ نہیں تھی یہ جلسہ بھی انہوں نے بڑی اپنی زد کر کے روک سکو تو روک لو کر معاملہ کر کے انہوں نے جلسہ کر دیا حالانکہ اس وقت ان کے جلسے کرنا ان کے لئے سیاسی موت ہے وہ حکومت میں آپ کا جلسہ بنتا نہیں اسی لئے رانہ سناولہ صاحب نے یہ بقاعدہ طور پر اس کے بعد صحافیوں کو ابھی آپ کو پتہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی ہوگا گرفتاریاں بھی ہوں گی لوگوں کو روکا بھی جائے گا اور یہ تمام معاملات حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ کسی صورت میں کوئی آپ کو پتہ ہے سڑکوں پر آ کر اتجاج نہ کر سکے اب معاملات یہاں سے خراب ہوں گے کہ امنان خانہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں کو کنٹینر دینے کیلئے تیار تھے مولانا صاحب نے تیرہ دفعہ اسلام آبابی جلغار کی مولانا صاحب اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے تمام معاملات لے کر آئے لیکن کسی صورت میں وہاں مہنگائی مارچو تھا جو مہنگائی کے نام پر شروع کیا کہتا ہے مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے تو مہنگائی کا تو وہ ایک نام تھا وہ ختم ہو چکا وہ بیانیہ تقریباً دفن ہو چکا ہے اب جہاں تک بات رہتی ہے تصادم کی تو اب اکیس طریقوں مولانا صاحب اپنے ساتھ تمام لوگوں کو لے کر آ رہے اب مولانا صاحب اس حکومت کا حصہ ہے بلا شبہ انہیں اس حکومت میں صدر نہیں بنایا گیا کیونکہ تحریک انصاف کے دو آپ کو پتہ ہے صدر اور گورنر یہ وہ دو کلاڑی ہیں جنہوں نے کہا ہم آخری گین تک لڑیں گے اور لڑے ابھی تک وہ کھڑے ہیں میدان میں اور ہر جگہ ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے جا رہے اب جب تک یہ صدر کو ہٹا نہیں سکتے مولانا صاحب کا نمبر آنی سکتا اور مولانا صاحب نے بہت بڑا گلہ بھی کیا تھا کہ دیکھیں شہباز شریف نے جب انہیں کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ کی دفعہ بھی نمبر پورے نہیں تھے لیکن ہم نے نمبر پورے کر لی تو میری باری آئی ہے تو اب آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو مولانا صاحب نراز ہے اب مولانا صاحب اپنی عوامی طاقت دکھانے کے لیے اور ان کا زور توڑنے کے لیے اکیس تاریخ سے میدان میں آ رہے اب آپ خود سوچیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کے اس وقت تین پلین بن چکے ہیں پہلا پلین یہ ہے کہ مرکزی قیادت آپ کو پتہ ہے ہر جلسے میں جس طرح موجود ہے اس کے بعد ہے ان کی آپ کو پتہ ہے صوبوں کی حد تک چاروں صوبوں میں جو قیادت ہے وہ پلین بھی ہے اور تیسرہ اس کے بعد گلی محلے میں آپ کو پتہ ہے خرشید جس طرح کہہ چکے کہ ہم جیل بھرو مہم کا آغاز کریں گے کہ اگر انہوں نے مرکزی قیادت میں کسی کو گرفتار کیا تو اس کے بعد پھر ہم جیلوں میں لائن لگا دیں گے اب معاملات یہ ہیں کہ معیشت آپ کی بلکل اس وقت سری لنکا کے دہانے تک پہنچ چکی ہے کیونکہ سعودی عرب چین یو اے ای کسی بھی ملک نے آپ کو مدد کرنے سے صاف انکار کر دی ہے ایسے معاملات میں جہاں آپ کا سی پیک کی اتھارٹی بھی ہے لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے موسم ایسے تمام معاملات کو جب آپ ایڈ کریں اور اس پوری تصویر کو پینٹ کر کے اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے واضح طور پر تین ہی چیزیں نظر آتی ہے تصادم نظر آتا ہے تصادم نظر آتا ہے تصادم اب ان صورتحال میں اگر یہ اللہ نہ کرے تصادم اور انتشار کی سیاست آگے بڑھتی ہے تو اس صورت میں جب دو بڑے گروہ آپ میں سامنے آجائے جس میں ستر اسی فیصد عوام عمران خان کے ساتھ ہیں باقی حکومت کی مشینری ہے اور ایسے میں آپ کو پتا ہے کچھ نیوٹرل بھی تبکی ایسے موجود ہیں تو ان حالات میں حالات بہتری کی بجائے آپ کو پتا ہے تخریب کی طرف جائیں گے اور ایسے موقع پر جب آپ کا مغربی اور مشرقی بورڈر پر بھی صورتحال کسی وقت بھی خراب ہو سکتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور بھی بہت سارے ممالک اس پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ان سب کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالی اس ملک کو محفوظ رکھے کہ لیبیا تیونس اور مصر اور شام اور عراق کی طرف معاملات لے جائے جہاں عوام آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آجائے اسی معاملات سے ہمیں بچانا ہے جو لوگ بھی کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں یہ ہم سب کا کام ہے کہ سیاسی جد و جہد سیاسی عمل کو آگے ضرور بڑھنا چاہیے پر امن انداز میں آپ کا حق ہے لیکن عوام میں کسی صورت میں انتشار نہیں آنا چاہیے اب تیسری ایک اور چھوٹی سی بات جو میں کرنا چار تک آفی دنوں سے شاید افریدی صاحب شاید افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خود ساختہ ایک بہت بڑے ہیرو بھی تھے ایک بڑا نام بن چکے تھے کیونکہ عمران خان کے جانے کے بعد ایک بہت بہت خلا آ چکا تھا اب عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کرکٹ کی دنیا میں بھی ان کی ایوریج ابھی بھی شاید افریدی سے بہتر ہے عمران خان نے بولر نمہ وہ آل آنڈر تھے ان کی ایوریج بھی اچھی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے کرکٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم وقار یونس انزمام الحاق آقب جعویز سعید انور جیسے پلئر دیئے دوسری طرح شاید افریدی نے کرکٹ کو کیا دیا انہوں نے سلمان بٹ دیا انہوں نے محمد عاصف دیا اور انہوں نے محمد عامر کہیں سے نکل آیا اب اب دیکھیں جو معاملات انہوں نے کی اس کا انجام کیا ہوا اور جو عمران خان نے دی وہ آج بھی پاکستان کے سٹار ہے اب شاید افریدی صاحب نے جذباتی بھی غصے میں وہ کبھی گراؤن پر گین چبا لیتے تھے اور کبھی جذبات میں آ کے شہباز شریف صاحب سے پانچ کروڑ اپنے شاید فاؤنڈیشن کے لیے انہوں نے وہ چندہ بھی لے لیا اب چندہ ملا ہے ظاہر ہے ان کو تو ان کو ظاہر ہے اس سے پھر یہ بھی معاملات ہے کہ انہیں ان کے حق میں بولنا پڑے گا انہیں ضرور بولنا چاہیے تنقید بھی کرنی چاہیے ان کا حق ہے لیکن جس طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں ایک اڑتا ہوا تیر کیسے جا رہا ہے وہ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر لینے یہ خامخواہ آپ کو بیچ میں انہوں نے گندہ کرنے کی کوشش کیا انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے معاملات میں کسی کی سائٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ ایک کھلاڑی ہیں آپ سیاسی رکن ہے نہیں کرکٹ آپ چھوڑتے نہیں تھے ہم بچپن سے سنتے ہیں جے افریدی چل گیا جے افریدی چل گیا وہ افریدی چلا ہی نہیں میری تو زندگی گزر کے ٹی وی کے سامنے دیکھ دیکھے کہ شاید آج افریدی میچ بچ آج لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن بار ایلین کو کرکٹ کریئر تھا آپ ان کو سیاسی میدان میں آنا ہے باقاعدہ طور پر الیکشن لیسے کسی پارٹی کا ٹکٹ لے لیں پھر کھل کر تنقید کریں پھر ان کا حق ہے لیکن اس طرح وہ ڈکے چھپے الفاظ میں کیونکہ پانچ کروڑ کا چیک مل ہے تو وہ تنقید کرنے لوگوں کو پتہ ہے عمران خان سے بہت ساری زیادہ جیلسی ہوئی ہے بہت سارے کرکٹرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد ابھار کوئی عمران خان تو بن نہیں سکتا ان جیسے تو آپ کو پتہ ہزاروں کرکٹر موجود ہیں لیکن عمران خان ایک ہی ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے تو ایسے حالات میں تھوڑا اس پر ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھا پھر ظاہر ان کے معاملات ان کے تعلقات نیوٹرل لوگوں سے بہت اچھے ہیں تو ظاہر ہے دو ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اپنا احتیاط کا دامن چھوڑنا نہ چاہیے عوام کو دوبارہ تصادم جو لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس ملک کو بڑی مشکل سے آپ نے کٹھا رکھنے آپس میں نہ لڑیں اگر آپ کے پاس ملٹیپل ویزا موجود ہے اگر آپ کے پاس شہریت موجود ہے جس طرح ان اسیمبلی میں موجود دو سو ترپل لوگوں کے خاندانوں کے پاس موجود ہے جنہوں نے ذرا سے حالات خراب ہونا ہے بھاگ جنہیں آپ لوگ کسی صورت میں تصادم نہ کریں آپس میں مل جل کریں جمہوری عمل کو بڑھائیں ووٹ کے ذریعے ووٹ کی طاقت سے بڑھائیں اگر الیکشن خراب کیے گئے اس کے نتائج پر گڑھ بڑھ کی گئی تو پھر معاملات ظاہرہ کسی طرح بھی جا سکیں اپنا خاص کہہ رکھیں مجھے اجازت دیکھ لیے بیڈے تک اللہ حافظ